کلنگ کی جیت کے بعد مغد میں اتصاب کا محول تھا راج پرساد میں نرت اور سنگیت شروع ہو چکا تھا سمراتہ صوب جیت کی اتصاب میں لوریج تھے سمرات نے اپنی ماں سے کہا مغد کی بہادر سینہ نے کلنگ کو مکمل روپ سے تباہ کر دیا بلکہ یوں کہیں کہ رونتھ دیا مغد کی سینہ جدھر سے گجری ادھر ہاہاکار مچ گیا کلنگ کو لاسوں سے پاٹ دیا گیا لاکھوں لوگ اس جودھ میں مارے گئے اسطریہ بیدوا ہو گئی اور بچے آنات ہو گئے سمراتہ صوب اپنی بیرتا اور کلنگ نریس کی بیوستہ کی بخان کرتے ہوئے پھولے نہیں سما رہے تھے اچانک سمرات کی نظر ماں پر پڑی سمرات نے دیکھا کہ ان کی ماں کے آنکھوں سے اسرو کی دھارا بہ رہی ہے سمرات چو گئے پوچھا تو ماں بولی سوچو جدی اس لڑائی میں تم مارے گئے ہوتے تو میرا کیا ہوتا ماں بولی تمہارا نام اسوک ہے اسوک کا مطلب ہوتا ہے اسوک کا حرن کرنے والا ماں بولی تمہاری باتوں کو سن کر ایسا لگا کہ تم تو سوک کا بطرن کرنے والا بن چکے ہو ماں کی باتوں کا اسوک پر بہت ہی گہرہ آثر ہوا اس کو آپ اسوک کے جیون کا ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اسوک نے بہت دھرم کیوں اپنایا کیا سچ میں سمرات بننے کے لیے اسوک نے اپنے بھائیوں کی ہتھیا کی جواب جان نکلیس ویڈیو کو پورا دیکھئے انت تک دیکھئے ویڈیو کو سیئر کریں گے تو اور بھی لوگ اس کو دیکھ سکے گا یا دی ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں KKN Live اور میں ہوں خبروں کی خبر اور لگ سہت کر خبر کے سیگمنٹ میں آپ کا سواگت ہے مورج بانس کے تیسرے اپیسوڈ میں آج بات ہوگی سمرات اصوک کی اسے پہلے چندگوپت مورج اور بندو سار کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں بات تب کی ہے جب یوگراج اصوک کی امڑ ماتر 18 ورس کی تھی انہیں دنوں اجیان میں بیدرو کی آہٹ چنائی پرنے لگا تھا سمرات بندو سار نے اصوک کو اجیان کا راج پرتنیدھی بنا کر بیدروہ دوانے کی جمہ سوپ دی پٹلی پتھر ہے اجیان جاتے سمیہ یوگراج اصوک بیس نگر میں رکھے بیس نگر آج کا بیدیسہ کالاتا ہے کہتے ہیں کہ بیس نگر پرواز کے دوران اصوک کی نظر ایک خوبصورت کنیا پر پڑی کنیا کا نام دیوی تھا پہلی نظر میں ہی اصوک کو دیوی سے پیار ہو گیا بعد کے دنوں میں اصوک نے دیوی سے بیواہ بھی کر لیا بیواہ کرنے سے پہلے دیوی نے جیون پریانتر بیس نگر میں رہنے کا اصوک سے بچن لیا تھا کہتے ہیں کہ اصوک کے سمرات بننے کے بعد بھی دیوی کبھی بھی پاٹلی پتر نہیں آئی دیوی سے سمراتہ سوک کو ایک پتر جس کا نام مہندر اور ایک پتری سنگھ مطرہ کا جنب ہوا یہاں آپ کو بتا دیں کہ دیوی بھگوان بودھ کی بہت بڑی انوائی تھی جہیرہ اس کے پتر مہندر اور پتری سنگھ مطرہ بھی بودھ کی اننی بھکت بن گئی کالانتر میں سمراتہ سوک نے جب بودھ دھرم کو سویکار کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے پتر مہندر کو بودھ دھرم کے پرچار کے لئے سری لنکا بھیجا تھا بعد میں سنگھ مطرہ بھی سری لنکا چلی گئی سنگھ مطرہ کے سری لنکا جانے کی کہانی بڑا ہی دلچسپ ہے ہوا یہ کہ مہندر کے سری لنکا پروباس کے دوران سری لنکا کی رانی انولا بودھ دھرم سے پروبابیت ہو گئی اور بودھ دھرم کی دکھشا لینے کی اچھا جتانے لگی ان دینوں کے نیم کے مطابق کوئی بھی پوروش بھکشو کسی مہلا کو دکھشت نہیں کر سکتا تھا تب اس کاج کے لئے بھارت سے سنگھ مطرہ کو سری لنکا بلائی گیا سنگھ مطرہ کے سری لنکا پہنچتے ہی رانی انولا کا پرچار کرتے ہوئے اپنا پورا جیون سری لنکا میں ہی کھپا دیا وہ دونوں لوٹ کر کبھی بھی بھارت نہیں آئے اسوک کے سمرارت بننے کی کہانی بھی بڑا ہی دلچسپ ہے اتیانس کے ادھیان سے پتا چلتا ہے کہ اسوک دو سو تیہتر عیساپور میں مگت کی گدی پر بیٹھ چکے تھے پر ان کا راجیہ بھی سے دو سو آن سٹھ عیساپور میں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اسوک بھارت کے سائے دکھلوتے سا سکتے جو سیہاسن پر بیٹھنے کے بعد بھی راجیہ بھی سے کے لیے کئی چار سال تک سنگھرس کرتے رہے اس دوران مگت کی نسکنٹک سمرارت بننے کے لیے اسوک کو اپنے ہی بھائیوں سے سنگھرس کرنا پڑا کہتے ہیں کہ مگت کے سمرارت بننے کے لیے اسوک نے اپنے بھائیوں کی ہتیہ کر دی تھی کئی تیہاسکار سو بھائیوں کی ہتیہ کرنے کی بات لکھتے ہیں جبکہ دوسرے کئی صرف چھا ہوایوں کی ہتیہ کی بات لکھتے ہیں دیپ parts کے انصار سمرارت بننے کے لیے اسوک نے اپنے ایک سو بھائیوں کو مار ڈالا تھا جبکہ مہابنس میں لکھا ہے اچھا بھائی کے ہتھیا کی بات لکھی گئی ہے اتنا تو تیہ ہے کہ مغت کا سمرات بننے کیلئے اسوک کو اپنے بھائیوں کی ہتھیا کرنی پڑی تھی سنکھیا کو لے کر مطلیت ہو سکتا ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سمرات اسوک کے پتا سمرات بندو سار نے سولہ بیواہ کیے تھے اور ان سے ایک سو ایک سنتان ہوا تھا حالانکہ سنکھیا کو لے کر کے بھی اتیہاسکاروں میں متکتہ کا اوہاو دکھتا ہے کلنگ کی لڑائی کو سمرات اسوک کے جیون کا ٹرننگ پوائنٹ مانا گیا ہے سمرات بننے کے بعد اسوک کا وہ نومہ سال چل رہا تھا کلنگ مطلب آج کا اڑھی سا ان دنوں کلنگ ایک مجبوط درگ مانا جاتا تھا مغت سمرات اسوک نے کلنگ پر آکرمن کر دیا اتیہاس میں کلنگ کی لڑائی کو بہت ہی بھائیوہ گھٹنا کے روپ میں بتایا گیا ہے اسوک کے تیرامے سلالک میں اس کا جکر ملتا ہے کہتے ہیں کہ کلنگ کی لڑائی میں بھائیانہ کڑکت پاتھ ہوا ایک لاکھ سے ادھیک لوگ مرے گئے اور قریب ڈیڑھ لاکھ جکنی ہوئے اس بھائیوہ گھٹنا کا سمرات اسوک پر بہت گہرہ اثر پڑا کلنگ سے لوٹنے کے بعد سمرات اسوک نے یدھ سے موہ موڑ لیا اور دی بھیجائے بننے کی اکچھا کا تیاک کر کے دھم بھیجائے بننے کی راہ پکڑ لی کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی پریڑنا انہیں اپنی ماں سے ملی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت دھرم گرہن کرنے کی پریڑنا انہیں اپنی پتنی دیوی سے ملا بہت دھرم گرہن کرنے کے بعد سمرات اسوک سبھی پرکار کے جیووں کی ہتھیا پر روک لگا دیا سمرات اسوک نے اپنے اترادھیکاریوں سے کہا کہ وہاں بھی بھاوش میں یدھ کرنے سے بچیں سمرات اسوک کی یہ تمام باتیں سیلا لےکھوں پر آج بھی موجود ہے حالانکہ یہ برامہ لپی میں ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے جانکاروں کی ضرورت پڑتی ہے کلنگ کی لڑائی کے بعد سمرات اسوک کی ساسن سیلی میں بہت بدلاؤ آ چکا تھا یدھ کرنے کی جگہ سمرات اسوک نے میتری سندھی کرنا اب ادھیک اچت سمجھا اس دوران سمرات اسوک نے ایسیا اور یوروک کے کئی راجیوں کے ساتھ اپنے میتری پون سمندھوں کا بستار کیا چول ہوئی یا پانڈیا یہاں تک کی یونانی راجاؤں نے بھی سمرات اسوک سے میتری کر لی سمرات اسوک نے سبھی راجیوں میں بہت دھرم کا جم کر پرچار کیا کہتے ہیں کہ سمرات کے پریاس سے سیلون اور سوبرن بھومی یعنی میامار کے ادھیکانس لوگ بہت دھرم کو سویکار کر چکے تھے مورجکال کے بارے میں میگا اسٹریز نے لکھا ہے کہ بھارت کے لوگ ان دنوں جھوٹ نہیں بولتے تھے مکانوں میں تالے نہیں لگائے جاتے تھے اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ پرچین بھارت کا اتحاس کتنا گورپورن رہا ہوگا ان دنوں پاٹلی پتر دنیا کی سب سے پرچین نگروں میں سمار ہوا کرتی تھی اسی پاٹلی پتر کے مندھ میں ایک ساندار راج پرسات تھا کہتے ہیں کہ سمارات اسوک کے کال کرج کال میں مغت کا سمراج پسچی میں ہندکو سے لے کے پورا میں بنگال تک اور اتر میں ہیمالے کی ترائی سے لے کے دکشن میں میسور تک پھیلا ہوا تھا چالیس برسوں تک ساسن کرنے کے بعد دو سو بتیس ایسا پور میں اسوک کی مرتی ہو گئی ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کی مرتیو کے بعد ہی ان کا سمراج پسچیم اور پوروی بھاگ میں بیبھاجیت ہونے لگا تھا سمراج اصوک کے مرتیو کے ساتھ ہی مرجبانس کا پتن بھی شروع ہو چکا کہتے ہیں کہ سمراج اصوک نے اپنے ساسن کال میں ہی کچھ ایسے کٹھور نیم بنا دیئے جو آگے چل کر مرجبانس کے پتن کا کارن بن گیا اول تو یہ کہ سمراج نے اپنے سینکوں کو بودھ دھرم کے پرچار میں لگا دیا آگے چل کر اصوک کے اترادھکاریوں نے بھی اسی نیتی کو جاڑی رکھا اس کا دوس پرینام یہ ہوا کہ ایک اور راج میں اسانتوس بڑھنے لگا اور دوسری اور راج کی کندریہ سکتی کمجور پڑھنے لگی کالانتر میں مرج ساسک اتنے کمجور ہو گئے کہ راج کی رکشہ کرنا اب مشکل ہونے لگا تھا آنترک بیدرو سیر اٹھانے لگا تھا نتیجہ برہد رت تک آتے آتے مرجبانس کا پتن ہو گیا یہ ہوا کیسے جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ تک آپ کو انتیار کرنا ہوگا پہلال کے لیے نمسکر